ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف شرم آتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو اور ہم اپنی تالیاں بجواتے رہیں قاتل مل جائے اس قسم کا تو ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے تالیاں بجانے کی بات کریں جس نے بھی کل ٹی وی دیکھا ہوگا اس کا شرم سے سر جھگ چکا ہوگا اپوزیشن لیڈر خورچی چھائے ایک مرتبہ پھر وزیراعلا شہباز شریف پر برس پڑے قومی اسملی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زینب کا قاتل پکڑنے پر تالیاں بجوائی گئیں تالیاں بجانے کی بجائے ایسے واقعات پر شرمانی چاہیے وزیراعلا پنجاب نے بچیوں کے والدین کی دل آزاری کی انہیں اس عمل پر معافی مانگنی چاہیے تالیاں بجانے کی عمل کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے ننہی زینب کا قصور وار درندہ گرفتاری کے بعد اپنے انجام کی جانب بڑھنے لگا آج انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی ہوگی ایٹی سی کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات پولیس ملزم امراند سے متعلق تب تیشی ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی ادھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کیس کے روزانہ ٹرائل کا حکم زینب کا قاتل جدی ٹیکنولوجی کی مدد سے پکڑا گیا ڈی جی فورنزک لیب ڈاکٹر اشرف طاہر کہتے ہیں زینب کے قاتل کے ڈی این اے کی پروفائلنگ کی گئی سچ اور جھوٹ جانچنے والے ٹیسٹ میں بھی ملزم بے نکاب ہوا دنیا کی آبادی موجودہ آبادی سے دس گناہ زیادہ ہو تب بھی مجرم یہی امران ہی ہے زینب کے قاتل کو گرفتار کرا دیا ہے اس کا نام امران ہے اور وہ وہیں قصور کرنے والا ہے چوبیس سال اس کی عمر ہے اور وہ سیریل کلر میرا بس چلے تو اس بھیڑیے کو بیچ چاراہے پر پھانسی دوں وزیراعلا پنجاب کی زینب کے والد کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا ایسا کرنے کے لیے قانون بھی بدلنا پڑے تو بدلا جوانا چاہیے یہ بھی بتایا کہ قاتل کو پکڑنے کے لیے گیارہ سو پچاس افراد کے دی این نے کیے گئے نوجوان نقیب اللہ کا مبینہ مقابلے میں قتل کراچی میں تازیتی کیمپ کا چوتھا روز شہریوں کی آمد جاری دیگر مبینہ پولس مقابلوں میں مارے گئے افراد کے لواہقین کی بھی کیمپ میں شرکت سابق ایس ایس پی ملیز راو انبار اور ان کی ٹیم کے خلاف نقیب کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج قتل انصداد دہشت گردی اور حب سے بیجا کی دفات چامل ملزمان کو گرفتاد نہ کیا جا سکا مال روٹ پر بڑھ کے مارنے والے شیخ رشید کا احال استیفہ قومی اسیملی سیکیٹریٹ کو موصول نہ ہوا دوبئی سے واپسی پر لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران بھی صرف استیفہ لہرائیہ پھر جیب میں ڈال لیا ساتھ یہ بھی کہہ دیا میرے استیفہ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امران خان کی وجہ سے استیفہ روکا ہوا ہے ساری پارٹی نے پختون خواہ نے بھی ساری پارٹی نے مجھے اپنے استیفے دے دی ہیں میرے پاس ہیں جب بھی وہ مجھے میں چاہوں گا وہ مجھے دے دیں گے یہ میں فیصلہ کروں گا اپنی پارٹی کی سینلی لیڈر شرچہ ڈسکاس کروں گا امران خان استیفوں کی تربچال کھیلنے کو تیار تمام عراقین سے استیفے لے لیے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد کریں گے فاٹا کو اکی پی میں فاری زم کرنے کا بھی مطالبہ سپریم کورٹ میں پروسیکیوٹر جنرل نیب کی تقروری سے متعلق کیس تقروری کا نوٹیفیکیشن ایک دو روز میں جاری ہو جائے گا وزیر آزم نے جسٹس ریٹائیڈ اصغر حیدر کے نام کی سفارش کر دی ہے اچانی جنرل کی یقین دہانی کے بعد کیس نمٹا دیا گیا اعتصاب عدالت میں ساگڈار کی ہچویری ٹرسک کے ایکاؤنٹس کھولنے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ایکاؤنٹس بحال ویل فیر کے منصوبوں پر رقم خرچ کی جا سکتی ہے عدالت کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی میں حالات معمول پارانے لگے تعلیمی سرکرمی آر طلبہ کی عام دورفت کے لیے شٹل سروس بحال پولس کی بھاری نفری یونیورسٹی میں موجود شہر پسندوں کو فاری حراست میں لینے کا حکم سندھ میں یونیورسٹیز ایکیڈیمک سٹاف اسوسییشن کی ہر تال صوبے کی تمام جامعات میں تعلیمی عمل بوعتل اسوسییشن کا ایچی سی میں پی ایچڈی ماہر تعلیم کا تقرر اور یونیورسٹی ایکٹ میں تبدیلی کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہونے پر تین جنوری سے غیر موئینا مدت تک ہر تال کی دھم کی اور اگزائی کے سرحدی علاقے سفنٹل میں امریکی ڈرون حملہ دو افراد جامبہک پولٹیکل انتظامیہ کے مطابق افغان مہاشرین کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور گھر پر دو میزائل داخل گئے گجرات میں منشیات کا ملزم زمانت منسوخ ہونے پر اکڑ گیا چھے پولس اہلکاروں کے ساتھ آہاتہ عدالت میں دو گھنٹے تک دھینگا مشتی پولس نے روایتی حربہ استعمال کیا اور ساتھ لے گئی سویتزرلینڈ کے شہر ڈیویس میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی شرکت کریں گے اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی تین روزہ اجلاس میں ستر سے زائد ممالس پس پڑے اپوزیشن میڈر نے کہا شہباز شریف ناکام وزیراعلا پریس کانفرنس میں تالیاں بجوانا بے شرمی کی بات ہے شہباز شریف کو اخلاقیات کا کچھ پتہ نہیں وہ مداری ہیں سیاستدان نہیں تالیاں بجوا کر زینب کے والدین کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بھی باقی صوبوں سے ابتر ہے خرشی چاہنے اسیملی میں خطاب کے دوران یہ تمام باتیں کی پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو بھی انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ باقی صوبوں سے ابتر ہے شہباز شریف ناکام وزیراعلا پریس کانفرنس میں تالیاں بجوانا بے شرمی کی بات ہے ہمیں ڈوبنا آتا ہے شرم آتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو اور ہم اپنی تالیاں بجواتے رہیں پاکستان کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں کسی پہ ارضام تراشینے لگا رہا ہوں جن جن کے پاس بچیاں ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ اگر ان کا قاتل مل جائے اس قسم کا تو ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے تالیاں بجانے کی بات کریں اور مبارک لینے کی بات کریں جس نے بھی کل ٹی وی دیکھا ہوگا اس کا شرم سے سر جھگ چکا ہوگا ہر بچے جس کے پاس بچے ہیں جن کے پاس بچیاں ہیں ان کے دل آدھار ہوئی ہے اور چیر مستر نے کی ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے آج اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ معصوم زینب کے قاتل کو آج ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا گرفتاری دو روز پہلے عمل میں آئی ملزم عمران قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کر زینب قاتل کو تلاش کرتا رہا چیف دسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی زینب قاتل کیس کا روزانہ ٹرائل کرنے کا حکم دے دیا ہے ملزم قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا اور لوگوں کے ساتھ مل کر زینب کے قاتل کو تلاش کرتا رہا زینب کے قاتل کو آج انصداد دہشتگردی کی عدالت پہ پیش کیا جائے گا عمران دو روز پہلے گرفتار ہوا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات آ جانیں گے انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر موجود ہیں نوائدہ ایکسپریس نیوز محمد حارون محمد حارون اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے کہ آئے گا خرشی چاہنے اسیملی میں خطاب کے دوران یہ تمام باتیں کی بنجاب میں امن و امان کی صورتحال کو بھی انہوں نے غیر تسلی بخش قرار دیا اور کہا کہ باقی صوبوں سے اب تر ہے شہباز شریف ناکام وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس میں تالیاں بجوانا بے شرمی کی بات ہے ہمیں ڈوبنا آتا ہے شرم آتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو اور ہم اپنی تالیاں بجواتے رہیں پاکستان کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں کسی پہ ارزام تراشینے لگا رہا ہوں جن جن کے پاس بچیاں ہیں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہیں کہ اگر ان کا قاتل مل جائے اس قسم کا تو ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے تالیاں بجانے کی بات کریں اور مبارک لینے کی بات کریں جس نے بھی کل ٹی وی دیکھا ہوگا اس کا شرم سے سر جھگ چکا ہوگا ہر بچے جس کے پاس بچے ہیں جن کے پاس بچیاں ہیں ان کے دل آدھار ہوئی ہے اور چیر مستر نے کی ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے آج اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ معصوم زینب کے قاتل کو آج ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا گرفتاری دو روز پہلے عمل میں آئی ملزم امران قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے لوگوں کے ساتھ مل کر زینب قاتل کو تلاش کرتا رہا چیف دسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی زینب قاتل کیس کا روزانہ ٹرائل کرنے کا حکم دے دیا ہے ملزم قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا اور لوگوں کے ساتھ مل کر زینب کے قاتل کو تلاش کرتا رہا زینب کے قاتل کو آج ان صداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا امران دو روز پہلے گرفتار ہوا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ان صداد دہشتگردی عدالت کے باہر موجود ہے نمائدہ ایکسپریس نیوز محمد حارون محمد حارون اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے کیا ملزم قابطہ کے عدالت میں پیش کر دیا گیا یا نہیں جو بلکل قصور میں ہونے والے ننی پری زینب کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا تھا اس کا جو مرکہ موسیقی